موسیقی اسرائیل اگر غازہ میں گز گیا تو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے یہ بات نیتنیاہو کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے یہ بات اسرائیل کی فوج کو بڑا جھٹکا دے سکتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر نیتنیاہو بہت حیران ہے یہ اسرائیل کا سب سے شاندار ٹانگ مرکاوہ ہے جو اب ہماس اور ہزبولہ کے ٹارگٹ پر آ چکا ہے کسی بھی گراؤنڈ افنسیو یعنی غازہ میں گھس کر آپریشن کرنے کے لیے اسرائیل کو تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلی ہے فوج یعنی پیزل سینا دوسری ہے بختربند والی طاقت یعنی ٹانک اور بختربند گاڑیاں اور تیسرا ہے توپ خانہ جو سینا کا راستہ کلیئر کرے لیکن جس طرح سے مرکاوہ ٹانگ کی تباہی کے ویڈیو سامنے آئے ہیں اس نے اسرائیل کی سینا کی مشکلیں بڑھا دی ہیں نیتنیاہو کو چنتہ میں ڈال دیا ہے کہ جس ٹانگ کے بلبوتے وہ غازہ میں گراؤنڈ آپریشن چلا کر ہماس کے لڑاکوں کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ خود ہماس اور ہزبولہ کے نشانے پر آ گیا ہے پہلے دیکھئے ہماس نے کس طرح اسرائیل کے مرکاوہ ٹانگ کو تباہ کر دیا یہ ایک کوڈکاپٹر ڈرون پر لٹکتا ہوا آنٹی ٹانگ راکٹ ہے یہ ڈرون اس آر پی جی کے راکٹ کو اوپر سے ٹانگ پر گرا دیتا ہے اور پھر ہوتا ہے ایسا دھماکہ جس سے ٹانگ کا ایک حصہ پوری طرح پرباد ہو جاتا ہے ایک بار پھر دیکھئے کہ کیسے یہ حملہ کیا جاتا ہے بے حد سستے کوڈکاپٹر سے ایک پہتیس کروڑ روپے کا ٹانگ پر کامیاب حملہ کیا جا سکتا ہے ہم آج نے دکھایا ہے کہ اس کے کوڈکاپٹر غازہ کے آس پاس ایسے راکٹ لے کر منڈرہ رہے ہیں اس تصویر میں تین کوڈکاپٹر ہیں اور تینوں پر آر پی جی راکٹ لٹکے ہوئے ہیں اب دیکھئے ہزبولہ کیسے چنچن کر اسرائیل کے مرکاوہ ٹانگ کو پھوڑ رہا ہے یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش ہے کہ اسرائیل کا مہان مرکاوہ ٹانگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ویڈیو نمبر ایک ویڈیو نمبر دو ویڈیو نمبر تین ویڈیو نمبر چار ویڈیو نمبر پانچ یہ ویڈیو کسی بھی ٹانگ پاور کا حوصلہ توڑ سکتے ہیں ایسے ہر ویڈیو میں فائر ہونے والے مسائل ٹانگ کرو کو اپنا ٹانگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر سکتی ہے اسرائیل کے ٹانگ کو نشانہ بنانے کے لیے ہزباللہ تین طرح کے انٹی ٹانگ مسائل کا استعمال کر رہا ہے پہلا ہے کورنٹ جس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورزن دہلاویا تیار کر چھوکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل اب ہزباللہ کے پاس ہیں دوسری ہے بی جی ایم سیونٹی ون ٹو انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کی نقل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزباللہ کو سپلائی کی ہے تیسری ہے ایٹی فائف کونکورس رینج پانچ کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے ہزباللہ اور حماس مرکاوہ ٹانگ کو نشانہ بنا رہے ہیں حالکہ یہ انٹی ٹانگ مسائل سے بچنے کے لیے مرکاوہ میں ٹروفی مسائل ڈیفینس سسٹم لگائے گیا ہے ایسا سسٹم آج دنیا کا ہر ٹانگ کمانڈر اپنے ٹانگ پر دیکھنا چاہتا ہے ٹروفی ایک انٹی مسائل سسٹم ہے جو ٹانگ پر حملہ کرنے والی مسائل کو ٹریک کر کے مار گراتا ہے یہ ایک طرح کا رادار ہے جو دشمن کی مسائل کو ٹریک کرتا ہے اور پھر ٹانگ میں ایک کلوزین ویپن سسٹم اس مسائل پر گولی برسا دیتا ہے جس سے وہ مسائل راستے میں ہی تباہ ہو جاتی ہے ایسا ہی سسٹم امریکہ کے ابراہمز ٹانگ پر بھی لگایا گیا ہے اور یہ ٹانگ بچانے والا سب سے بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے لیکن ہزبولہ نے اس کا بھی تونڈ نکال لیا ہے اب یہ ویڈیو دیکھئے اسرائیل کے مرکاوہ ٹانگ پر ہزبولہ ایک سار دو کورنٹ مسائلیں فائر کرتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ مارکوہ میں لگا ٹروفی سسٹم ایک مسائل کو ٹریک کرنے اور اسے ہوا میں ہی مار گرانے کے بعد دوسرے حملے کے لیے تیار ہونے میں وقت لگاتا ہے ٹانگ میں لگے ٹروفی سسٹم کو ریلوڈ کرنے میں دو سیکنڈ کا وقت لگتا ہے یہی بات ہزبولہ کو پتا چل گئی اور اس نے دو مسائلوں کو ایک ساتھ فائر کرنے کی رن نیتی بنائے جب تک ٹروفی سسٹم ریلوڈ ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری مسائل سیدھے ٹانگ کو ہٹ کرتی ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس تصویر کو دیکھ کر خود لگا سکتے ہیں ابھی تک ہماس پہ جو حملہ اسرائیل نے کیا ہے وہ زیادہ تر ہوای بمباری کی ہے جس کی وجہ سے گاجہ کی زیادہ تر عمارتیں تباہ ہوئی ہیں اور لوگوں کی جان گئی ہے لیکن اسرائیل کا اصل مقصد تب پورا ہوگا جب گاجہ کی جمین پر اس کا کبجہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا آخر اسرائیل کی طاقت کیا ہے اور گاجہ پر کبجہ کرنے میں اسرائیل کتنا سمیں لے گا ہماس اور ہزباللہ اب مسائل کے ساتھ ہی ڈرون سے بھی اسرائیل کے ٹانگ کو نشانہ بنا رہے ہیں ہماس نے اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ ہماس نے اب اپنے زواری ڈرون سے حملے شروع کر دیے ہیں ہماس ایک کے بعد ایک کہی ڈرون کو لانچ کرتا ہے ڈرون لانچنگ کا ویڈیو کہاں کا ہے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ گازہ میں فلسطین اور اسرائیل کے بارڈر کا ہی ہے کیونکہ اسی جگہ پر اسرائیل نے اپنے ٹانگ تینات کیے ہوئے ہیں اس ویڈیو نے نیتن یاہو اور ان کی سینہ کو پریشان کر دیا ہے اسرائیل کے آرمی ڈرون اٹیک سے اپنے سب سے بہترین فرانگ کو بچانے کے لیے نئی نئی ترکیب بھون رہی ہے اب اس تصویر کو دیکھیں ٹانگ کے اوپر کیج لگا دیا گیا ہے ایسا اس لیے تاکہ ٹانگ کو ہماس اور ہزبولہ کے ڈرون اٹیک سے بچایا جا سکے ایسا دنیا نے یکرین کے یود میں دیکھا ہے اور اب غازہ کے بارڈر پر کھڑے اسرائیلی ٹانگ ایسے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں وہ یکرین اور روس کے جگار سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نیتن یاہو نے اپنے ٹانگ کی بربادی دیکھ لیا شاید یہی وجہ سے اسرائیل گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کی شروعات سے بچ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر ایک بار گراؤنڈ آپریشن کی شروعات ہو گئی تو دوسرے دوسمن بھی اس پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی سینہ کے حساب سے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کیا جائے اسرائیل کا مرکاوہ دنیا کے سب سے سیکرٹ ٹانگ کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس ٹانگ کے خلاف اچوک مانی جانے والی مسائل بھی ناکام ہو جاتی ہے یہ ایسا ٹانگ ہے جسے لے کر اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی اور دیش کو نہیں بیچے گا تاکہ اسرائیل کا سیکرٹ پتا نہ چل سکے اسرائیل کے ٹانگ مرکاوہ کو لے کر بہت سی باتیں ہیں جو آج بھی اسرائیل کی ڈیفنس انڈسٹری کے اندر ہی سیکرٹ بن کر رہے گئی ہیں دنیا اس ٹانگ کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتی ہے اسرائیل کی بھاشا ہبرو میں مرکاوہ کا مطلب ہوتا ہے رت اور اب یہی اسرائیل کی تھلسینہ کا سب سے خطرناک ہتیار مانا جاتا ہے اسرائیل نے عرب دیشوں کے ساتھ انیس سو سلسک میں ہوئے یود کے بعد اسے بنانا شروع کیا انیس سو تہتر کے یود کے بعد اس کے ڈیزائن میں اور بدلاؤ کیے گئے انیس سو ستر کے دشک میں بنا مرکاوہ اسی کے دشک سے ہی اسرائیل کا مین بیٹل ٹانگ بنا ہوا ہے یہ 65 ٹانگ کا ٹانگ ہے اس کی گن 120 میلی میٹر کی ہے اس سے انٹی ٹانگ مسائل بھی فائر کی جا سکتی ہے 1500 ہوس پاور والے انجن سے یہ 65 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ دوسرے ٹانگوں کی طرح اس ٹانگ کا انجن پیچھے نہیں آگے ہوتا ہے تاکہ دشمن کے حملے کے وقت اس ٹانگ میں بیٹھے سینک سرکشت رہے اگر مسائل سے اٹیک بھی ہو تو آگے کے حصے پر اس کا اثر ہو یہ ٹانگ بڑا ہوتا ہے اور اس میں چار کرو میمبر کے علاوہ چھے سینک بھی سوار ہو سکتے ہیں یعنی یہ ایک انفینٹری فائٹنگ وےکل کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی اگر یوکرین کو یہ ملا تو زیلنسکی کی سینہ ایک ٹانگ کے ساتھ دو کام کر پائے گی اور وہ بھی پوری سرکشہ کے ساتھ اسرائیل کے ٹانگ میں امریکہ کے ابرامز ٹانگ والی کئی تقنیق جوڑ دی گئی ہے تاکہ دشمن کے اٹیک سے بچ سکے ٹروفی اپی ایس یعنی ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم ملنے کے بعد اس کے ڈیفنسیسیف پاور کئی گناہ بڑھ گئی ہے یہ اسے انٹی ٹانگ گائیڈیٹ مسائل سے بچاتا ہے یہ ٹیکنالوجی اب آدھونک ٹانگوں کے لیے بہت ضروری بن چکی ہے حالکہ جس انٹی ٹانگ مسائل سسٹم کو سب سے آدھونک اور ضروری بتایا جا رہا ہے ہماس اور ہزبولہ نے یہ بتا دیا کہ وہ بھی اب کارگر نہیں رہ گیا ہے ایک کے بعد ایک دو مسائل سے اٹیک کر کے مرکاوہ ٹانگ کو برباد کیا جا سکتا ہے